جیسے کہ آپ لوگوں کو بہت دن سے ہم دکھا رہے ہیں کہ صورتحال جبھے وہ پہلے کی طرح مدد اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہے بہت سارے ایریاز میں ابھی بھی پانی ہے اور بہت سارے ایریاز کے اندر جو ہے وہ ہم وولنٹیرز کم ہونے کی وجہ سے جبھے وہ نہیں پہنچ پا رہے تھے اس لئے آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ میر پرخواست میں ہم جو ہے وہ راشن ہاؤس اسٹیبلش کریں تاکہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ راشن ہم تیار کر سکیں جلدت جلد لوگوں تک مدد پہنچا سکیں ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن مدد کا دیڑ سے پہنچنا بھی جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہمارے وولنٹیرز لگے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ راشن کی تیاری کا کام شروع کیا جا چکا ہے آج چوبیس سپٹیمبر ہے اور اس وقت رات کے تقریباً ساڑھے نو دس بج رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی تیزی سے ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ سب رضاکار ہیں جو صرف اور صرف خوم کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں آپ سب لوگوں نے ہمیں سپورٹ بھی کرنا ہے اور ان سب لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے آج ہمارے ایک رضاکار کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے راشن کی تقسیم کے دوران تو آپ لوگوں نے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے اس کی انگلی میں فریکچر ہوا ہے تو آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے جلد جلد سے حدیات دریں سپورٹ کیجئے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے حالات جو ہے وہ ابھی تک نارمنل نہیں ہو سکے ہم سے جو سکتا ہے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تنک پہوچ سکے جزاک اللہ خیال